اسلام علیکم ویورز یہ ہمارے سٹیچنگ کورس کی ماشاءاللہ 11 کلاس ہے اور اس میں ہم لوگ سیکھیں گے بیسک نیکس کون سی ہوتی ہیں کیسا کہ آپ جانتے ہیں بیسک نیک راؤنٹ نیک ہے سکوئر نیک ہے وی نیک ہے ان کی کٹنگ کیسے ہوتی ہے ان کی میئرمنٹ کیسے رکھتے ہیں اور ان کو سٹیچ کیسے کرتے ہیں یہ سارا طریقہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ کس کس طریقے سے ان کی میئرمنٹ رکھتے ہیں اس کے لئے میں آپ کو ڈرافٹ بنا کر دکھاؤں گی اس کی پیپر پیسٹنگ کے اوپر کٹنگ ہوگی اور پھر سٹیچنگ کر کے دکھاؤں گی تو چلیں جی ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ٹرکس این آئیڈیا اور میں ہوں سبا آپ کے ساتھ تو یہ میں ڈرافٹ بنانے لگی ہوں جس میں تھری طرح کی نیکس کو ہم ڈسکس کریں گے جو آپ نے شروع میں دیکھی ہیں یعنی کہ وی نیک، سکوئر نیک اور راؤنڈ نیک تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم شروع کریں گے راؤنڈ نیک کے ساتھ اور یہاں پھر ڈرافٹ بناتے وقت ہو سکتا ہے کہ میئرمنٹ آگے پیچھے ہو جائے جب آپ نے پیپر کے اوپر اس کا پیٹرن بنانا ہے یا پھر آپ نے میئرمنٹ لکھنی ہے تو آپ نے پوری پوری رکھنی ہے پیپر پیسٹنگ کے اوپر کٹنگ کرتے ہوئے یہ دیکھیں ساتھ انچ میں نے اوپر سے رکھا ہے اور ساتھ انچ کی لائن میں نے نیچے لگائی ہے اس طرح کر کے بوکس سا بنا لیتے ہیں کیونکہ جب بھی ہم پیپر پیسٹنگ کے اوپر کٹتے ہیں تو پہلے ہم بوکس سا کٹنگ کر لیتے ہیں کیس یہ اوپر سے سات انچ کا اور لینٹھ ہے اس کی سکس پوائنٹ فائف تیار ہوگی اور ہم سیون پوائنٹ فائف پیپر پیسٹنگ کٹیں گے لمبائی میں تو اس طرح سے دیکھیں آپ نے ملا لینا ہے کیونکہ یہ دبل میں ہے اس وجہ سے آپ کو ایسا لگ رہا ہے جب میں آپ کو اس کی سنگل کٹنگ کر کے دکھاؤں گی جیسا کہ عام طور پہ ہم پیپر پیسٹنگ کے اوپر کٹتے ہیں تو پھر آپ کو اور بھی اچھے سے سمجھ آ جائے گی اس کو کٹنگ کرتے وقت اور بھی نیٹنس آتی ہے یہ دیکھیں مان لیں کہ یہ پیپر پیسٹنگ ہے اور یہ ڈبل فولڈ ہے چڑھائی چڑھائی اب میں نے اس کی رکھی ہے 3.5 ٹھیک ہے یہاں سے میں کیا کروں گی ڈیڑھ انچ کی اوپر نشان لگاؤں گی اور ہلکے ہاتھوں کے ساتھ جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ بگنرز کے لیے یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے شروع میں ہلکے ہاتھوں کے ساتھ نشان لگانے ہیں پھر اس کو گہرا کر لینا یہ دیکھیں یہ والی اوپر والی چڑھائی میرے پاس 3.5 ہے اور ٹوٹل 7 انچ اس کی چڑھائی ہے اب سکوئر میں بھی ہم ایسی بنائیں گے کوئی بھی آپ نے گھلا کاٹنا ہے سیم اسی طرح ہی اس کو چورس چکور میں کاٹنا ہے جس کی 9 انچ چڑھائی ہوگی اور لمبائی جو ہے وہ ہوگی ساتھ ساڑھے ساتھ انچ ٹھیک ہے تیار نیک جو ہوتی ہے اس کی چڑھائی اور لمبائی میں فرق ہوتا ہے اور پیپر کے اوپر جب ہم کاٹتے ہیں تو اس کی لمبائی ہم ایک ڈیرڈ انچ زیادہ رکھتے ہیں کٹنگ کے ہم آرجن بھی رکھتے ہیں اب وی نیک کو ہم پھر دوبارہ سے سکوئر بنائیں گے وی نیک کی ہم جو لمبائی ہے لیندھ وہ زیادہ رکھیں گے کیونکہ گلہ نیچے سے اتنا کھلا نہیں ہوتا تو اس وجہ سے ہم اس کو لمبائی زیادہ رکھیں گے دیکھیں اس طرح سے وی نیک بنیں گا یہ سیبن بائی سیبن رکھیں گے اس کو ہم اس میں سکوئر بنائیں گے سکوئر اور راؤنڈ کی سکوئر بنائیں گے اور وی نیک کو ہم ساتھ انچ رکھیں گے دیکھیں یہاں سے سیم پھر کرنا ہے تھری پوائنٹ فائی ہم نے اس کی چھڑائی رکھنا ہے سکوئر میں یہ دیکھیں نیچے سے میں نے 2.5 رکھا ہے کیونکہ سکوئر اتنا کھلا اچھا نہیں لگتا یہ 1 بائی 1 کا حساب رکھا یہاں پہ میں نے 1.5 کا اب وی بنانے کے لیے بھی سیم وہی میتھرڈ ہم یوز کریں گے سیون انچ اس کی لمبائی لیا ہے اور 3.5 سیون انچ کا ہاف کر کے 3.5 رکھا ہے اور وی نیک کو اس طرح سے ہم بنائیں گے اس سارے طریقے کو آپ نے کھول کرنا ہے اب میں پیپر پیسٹنگ کے اوپر اس کی کٹنگ کرنا اور کپڑے کے اوپر اس کو پیسٹ کرنا آپ کو بتاؤں گی یہ دیکھیں یہ میرے پاس پیپر پیسٹنگ کے لیے کپڑا ہے اور مان لیں کہ یہ شرٹ بنانے کے لیے کپڑا ہے کیونکہ یہاں پہ میں صرف آپ کو اسی کھانے کے لیے بنا کر دکھا رہی ہوں اس وجہ سے یہ میرے پاس ڈیموں کے لیے کپڑا ہے ان دونوں کپڑوں کو اچھے سے پریس کر لینا ہے یہ پیپر پیسٹنگ ہے اس کو فولڈ کر لینا ہے سب سے پہلا کام جو ہم نے پیپر پیسٹنگ کے اوپر کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے اوپر سے اس کو اگر برابر نہیں ہے تو اس کو برابر کر لینا ہے اوپر سے برابر کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے جس طرح ہم نے ڈرافٹ بنایا تھا 3.5 انچ کی اوپر ہم نے نشان لگایا تھا ڈبل فولڈ میں وہ ہی ہم سین میتھڈ کریں گے 3.5 کی اوپر نشان لگا لیں گے اور ایک انچ ایکسٹرا رکھیں گے تو یہ ٹوٹل بن جائے گا ہمارے پاس 9 انچ 9 انچ اس گلے کی چڑھائی رکھیں گے اور لمبائی جو ہے وہ تقریباً آٹھ انچ ہے ٹھیک ہے لیکن تیار ہمیں چاہیے 6.5 6.5 کی اوپر ہم نشان لگا لیں گے جو ڈرافٹ بناتے وقت ہم نے میئرمنٹ لی تھی وہ تیار گلے کی تھی یہ ہم ایک ایک انچ ایکسٹرا لیں گے چڑھائی میں بھی اور لمبائی بھی یہاں سے 1.5 رکھیں گے ہم 1.5 کے اوپر نشان لگانے کے بعد ہم اس کو راؤنڈ شیف دے لیں گے گلے کو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ راؤنڈ شیف آگئی ہے اب ہم کیا کریں گے دوسرا کام ہم ایک ایک انچ کا فاصلہ رکھ کے اس کے اوپر نشان لگا لیں گے ایسی تاکہ ہم اس کی کٹنگ کرنے میں ہمیں آسانی ہوں یہ دیکھیں انشان لگ چکے ہیں اب میں اس کی کٹنگ کر لوں گی نیچے سے بھی جو نشان لگایا ہے نیٹ کر کے میں اس کی کٹنگ کروں گی اور اس کے اوپر پیسٹ کر لوں گی اس کو کپڑے کے اوپر یاد رہے کہ آپ نے جب پیپر پیسٹی کو چھپکانا ہے آپ نے شرٹ یا بلاوس وغیرہ کے اوپر نہیں چھپکانا آپ نے ایک کپڑا لینا ہے اس کے اوپر اس کو پیسٹ کر دینا ہے اس سے دلے میں بہت زیادہ نیٹ نیس آتی ہے کیونکہ اگر ہم شرٹ کے اوپر اس کو چھپکاتے ہیں تو پھر ہمیں پولڈنگ میں مسئلہ ہو جاتا ہے آپ نے ایسے ایک کپڑا لینا ہے اس کے اوپر پیپر پیسٹنگ کو چھپکا کے اس کا سینٹر پوائنٹ بنا لینا ہے اسی طرح جو بھی کپڑا آپ نے سینہ ہے شرٹ وغیرہ اس کا بھی سینٹر پوائنٹ کا گلے کا نشان لگا لینا ہے ٹھیک ہے لگانے کے بعد سب سے پہلے اس کے کورنر فولڈ کر لینا ہے تاکہ جب یہ گلہ تیار ہو تو آپ کو انتہائی آسانی کے ساتھ ترپائی کرنے میں آسانی ہو یہ دیکھیں اب میں یہ سارے ہر طرف سے اس کو فولڈ کر چکی ہوں اب میں کیا کروں گی جو کپڑا میرے پاس ہے شرٹ کا اس کی فرنٹ سائیڈ میں نیچے رکھوں گی یعنی کہ سیدھے سائیڈیں دونوں اندر کی طرف ہوں گی اور باہر والی سائیڈوں پر الٹی سائیڈ ہو گی اب میں سلائیڈ لگا لوں گی ایسے سلائیڈ لگانے کے بعد میں اس کی پہلے کٹنگ کروں گی پھر اس کے اوپر نوچس وغیرہ لگا لوں گی تو یہ دیکھیں نوچس وغیرہ بھی لگ چکے ہیں اب میں اس کو پلٹ لوں گی یہ دیکھیں پلٹ کے آپ کو دکھاتی ہوں تو میرا یہ گلہ تیار ہے عام طور پر سارے نیک جو ہیں سمپل بیسک نیک چاہے وہ وی ہو سکوئر ہو کچھ بھی ہو آپ اسی طریقے سے بنائیں گے تو آپ کی پروفیکٹ آپ کا نیک بن کے تیار ہو جائے گا اب جو بیک سائیڈ ہے اس کی اس کے اوپر میں ترپائی کر لوں گی تو بہت نیٹنس آئے گی اور اس کو پریس کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کس طریقے کا نیک بنائیں تمام نیک اسی میتھوڈ کو فولو کر کے بنیں گے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گا